وزیر محترم علی جا آج ہم تخلیہ میں آپ سے کچھ گفتگو فرمانا چاہیں گے حکم کی تعمیل ہو گیا علی جا لیکن انصاف کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کا حکم ہے کہ انصاف میں تاقیر نہیں ہونی چاہیے خوب بہت خوب تم نے صحیح آپ دلایا حضور کے انصاف پر آج ہی ایک تازہ قصیدہ موضوع ہوا ہے عرض کیا ہے ہمیں چبھلا یا ایک تو ہم اس درباری شاعر سے بڑے تنگ ہیں اب بہت حضور جب دیکھو ایک نیا قصیدہ لکے لے آتا انداز گفتگو میں دربار کے آداب ملہوز رہے شہزادے وزیر محترم اس بات سے شاکی ہیں کہ آپ دربار کے آداب سے بے بہرہ بہرے نہیں ہیں ہم مگر کوئی کب تک قصیدے سنے ہمیشہ قصیدوں میں انصاف رہ جاتا ہے انصاف ہوگا ضرور ہوگا یہ کون بوڑا پاب جونہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی علی جا یہ شہر کے مکتب کے صدر مدرس ہیں رحم فرمائیے علی جا میں بے گناہ بے گناہ محل کے زیر سایہ مدرسہ بنوالیا اور گیتیوں میں بے گناہ ہوں مدرسہ بہت ضروری تھا پا حضور اصل پریشانی کی وجہ تو محل ہے جب کوئی فریادی محل میں انصاف کی گھنٹی بجاتا ہے بچے مدرسے میں چھوٹی کر لیتے ہیں خفا موش اس پر اور کونسی فرد جرمائید ہے دروگای شہر علی جا اس شخص نے طبقہ عمرہ کے ایک بچے کو اپنے مکتب میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا اس کی یہ جرت ہم یہ کیا سن رہے ہیں وزیر تعلیم میں لا علم و عالم پناہ یہ معاملہ میرے گوشے گزار نہیں ہوا میں ارز کرتا ہوں علی جا رہی سے شہر کے بھانجے پچھلے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے لہٰذا اس شخص نے انہیں اگلی جماعت میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا جبکہ این اسی وقت ایک سبزی فروش کا بیٹا مکتب میں داخل کر دیا گیا بہت اچھے شاوہ شاوہ حبدِ عدب شازہ دے ہم حکم دیتے ہیں رہی سے شہر کے بھانجے کو مکتب میں داخلہ دیا جائے اور صدر مدرس کو زندہ میں آہ کیا انصاف ہے کیا انصاف ہے حضور کے انصاف پر جو قصیدہ موضوع ہوا تھا اس کا مطلع عرض کرتا ہے ابھیج اپنا ہوا تو دانے دیں اپنا قصیدہ یا ہوگے انصاف کا ملیدہ حد اعضب عداب دربار منہوز رکھے جائیں اورانی جاں یہ شخص ایک مشکوک سیاہ ہے مشکوک سیاہ یہ کون ہے وزیر سیاہ یہ مملکت کے حدود میں پروانہ رہداری کے بغیر داخل ہوا تھا مجھے مجھے ناحق پابض انجیر کیا گیا ہے علی جاہ میں مشکوک نہیں ہوں معرخ ہوں معرخ ہو کوئی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے علم و فن کی شما کو پروانہ رہداری کی ضرورت نہیں ہوتی ذلِ الٰہی روشنی سے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر کی روزن سے باہر نہ جائے کہاں سے آئے گا تم ملک خدادات سے اور اب ملک نیک آباد کا قلط ہے وہاں کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں میں ملک نیک آباد کی تاریخ لکھو گے ہماری تاریخ نہیں لکھو گے جی تاریخ کے لیے ماضی بھی ضروری ہے علی جاہ اور ایک معرخ کے لیے اس کا مستقبل بھی ضروری ہے چاہے وہ اس کی سانس کا اگلا ہی لمحہ کیوں نہ ہو لیکن علی جا میں تو وہاں تم ہماری تاریخ لکھو گے وزیر محترم ہم حکم دیتے ہیں کہ اس معرخ کو شائی خلط اور سرکاری قلم انعیت کیا جائے حکم کی تعمیل ہوگی علی جا دروبہ شہر وزیر محترم انہیں رہا کر کے گوشہ تاریخ نویسی میں پہنچا دیا جائے جو واہ کیا فیصلہ تو اتنی شاندار تاریخ لکھی جائے گی کہ جتنے شاندار قصیدے میں لکھتا ہوں مثلا آج جو قصیدہ میں نے تحریر کیا ہے اس کا مطلع کچھ یوں ہے مطلع 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 اب انصاف کے بیچ میں اپنا مطلع مطلع ان قیدیوں کا کیا حشر ہوگا پہلے یہ بتلا یہ دونوں قیدی کون ہیں وزیر محترم آلی چاہ یہ دونوں جھگڑا کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے ہیں دروغہ شہر ان کی فرد جرم شہنشاہ گروبرو پیش کی جائے شہنشاہ معظم ان میں سے ایک شخص قرائے دار ہے دوسرا مالی کے مکان میں قرائے دار ہوں حضور قرائے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے گزشتہ کئی سالوں سے اس کے مکان میں رہ رہا ہوں آج نیا تندور لگانے کے لیے سہن میں کھدا ہی کر رہا تھا تو یہ شرفیوں سے بھرا دیکھچاہ نکلا یہ دیکھچاہ مجھے ملنا چاہیے پندہ پرور آلی جاہ ملاحظہ فرمائیے صبحوں سے یہی جگڑا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ مالی کے مکان ہے لہذا دیکھچاہ اس کا ہوا یہ شخص کہتا ہے کہ قرائے دار ہے قانونی مکین ہے لہذا دیکھچاہ اس کا ہوا اب یہ آلی جاہ خود پیسلہ فرمائے کہ دیکھچاہ کس کا ہوا انصاف ہوگا ضرور ہوگا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیکھچاہ مالک کے مکان کا ہے لیکن جو قانونی مکین ہے اس کا حق بھی تصریم ہونا چاہیے لہذا شائع خزانے سے ایسا ہی دیکھچاہ اشرفیوں سے بھر کر اس قرائے دار کو بخشا جائے تاکہ یہ بھی اس خوشی سے محروم نہ رہ سکے آلی جاہ شاہی خزانے سے دور ہوں گی محرومیاں اور اوپر سے کہتے ہو کہ امور مملکت میں حصہ لوگے مگر ہم تو یہ عرض کر رہے تھے آلی جاہ ہمارا انصاف کہتا ہے کہ زمین مملکت کی ہے جس سے یہ تفینہ نکلا ہے اور مملکت مملکت کی ہے مملکت ہے ہماری لہذا اشرفیوں سے پھرا ہوا یہ دیکھچاہ شاہی خزانے میں جمع کیا جائے شاہی خزانے میں جمع کیا جائے واہ اوپر 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 بلکت بلکت